ایکٹرس یمی گوتم جو کہ اس ٹائم پر بولی ووڈ میں بہت زیادہ چرچہ میں ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ چرچہ میں ہونے کی وجہ تو وہ گھر بھوتی یمی گوتم جو کہ اپنے پہلے بچے کے جنم کے لیے بہت سارے مندر میں ماتھا ٹیکنے جا رہی ہیں اور ویشیش ہون جگ کر رہی ہیں فینز کا کہنا ہے کہ واقعی یمی گوتم سپیچل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی پرگننسی گلو کو بہت زیادہ فلانٹ کر رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہی پر یمی گوتم کے بارے میں جو کہ پچھلے ہی سال پروڈیوسر عدتی ادھر کے ساتھ شادی کے پویت رشتے میں بن دی تھی لیکن جس طریقے سے انہوں نے یمی گوتم نے بولی ووڈ نیرسٹری کو چھوڑا اور اس کے بعد اب ایک سال سے دو سال کے بریک کے اندر ہی انہوں نے اپنے پہلے بچے کو جنم تو دینے والی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے مند ماتھا ٹیک رہی ہیں سب سے پہلے بتاتے چلیں تو ہیماشل جہاں کی وہ خود ہیں وہاں پر وہ گئیں اور نینہ دیوی کے ہاں انہوں نے جس طریقے سے پوجہ وشیش حون کیا اور جس طریقے سے انہوں نے جوالہ اما جوالہ مکھی کے مندر میں درشن کیے اور درشن کے ساتھ انہوں نے اپنی بہت ساری پکچرز اپنی مدر کے ساتھ بھی پوسٹ کی چونکہ وہاں پر جوالہ مکھی میں وہ اپنی بچپن میں بہت ساتھ آئے کرتی تھی تو انہوں نے اپنی ممی کی پکچر بھی پوسٹ کرتے لکھا کہ مجھے وہ ساری کے ساری یادے واپس آگئیں کہ کب میں اپنی ممی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ان کے پکڑ کر اس جوالہ مکھی کے مندر آتی تھی اور اب میں یہاں پر اپنے بچے کے جنم کی بہت ساری پراتنہ کرنے کے لیے موجود ہوں یہی میرے لئے سب سے اچھی فیلنگ ہے فینس کو ان کے ساری کے ساری پکچرز ان کے ساری کے ساری وشیش ہون بہت زیادہ اچھا لگا ان کا کہنا تھا کہ واقعی ایک محلہ کو ایک گھر بوتی محلہ کو اس ٹائم پر بہت سارے مندر کے اس طریقے سے وشیش ہون کرنے بھی چاہیے اور یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے بچے کے لیے بھی ضروری ہے یہی پر جس طریقے سے ریڈ کلر کے بہت ہی خوبصورت سے ڈرس میں سکن کلر کے چادر میں یامی گوتم سوپر ڈوپر اڈرابل لگی ویورز آپ کو یامی گوتم کی بہت ہی خوبصورت سے یہ وشیش ہون کی پوجہ پاٹ کی جوالہ مکھی مندر میں اور نینہ دیوی مندر میں جس طریقے سے انہیں پوجہ پاٹ کی آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا